ایلویرا ونٹر کیر فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلام علیکم فرنس میں ہوں ماریا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماریا کچن گارڈن تو فرنس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایلویرا کی آپ نے ونٹر میں کس طریقے سے کیر کرنی ہے فرنس کیونکہ کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دورمنسی پیریٹ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے دورمنسی میں چلے جاتے ہیں اس لیے ان کی سپیشل جو ہے وہ کیر کرنا پڑتی ہے کیونکہ کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا جو ہے نا وہ ریسٹ میں چلے جاتے ہیں ان کو انرچی جو ہے نا وہ سٹور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے تو ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے کب ان کو فرٹیلائزر کرنی ہے کب ہم نے ان کو وارٹرین کرنی ہے اور کب ہم نے جو ہے نا ان کی کس طریقے سے کیر کرنی ہے آج کس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے پلانٹس کی کیر کرنی ہے خاص کر یہ جو ایرویرا کے تو فرنٹس آپ نے کرنا کہا ہے کہ اگر آپ کے ہنٹ تمپریچر جو ہے ٹین سے نیچے آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو انڈور رکھنا ہے انڈور ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں اس کو کم از کم جو ہے نا وہ برائیٹ سان لائٹ جو ہے نا وہ ملے ایسی جگہ کے انتخاب کریں کسی کھڑکی ویڈا کے پاس رکھیں جہاں سورج کی روشنی فرنٹس اس کو ملتی رہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے بندو نہیں ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے فرنٹس آپ نے کہا مثلا ایک آدھ ویک میں اس کو دوب جو ہے نا وہ ضرور دوب میں رکھنا ہے تاکہ جو ہے نا اچھے سے یہ اس کی جو نا گروت جو ہے نا وہ وہ اور فرٹیلائزر کی فرنٹس اگر بات کریں تو فرٹیلائزر بلکل بھی نہیں جب دولمنسی پیریڈ ہوتا ہے تو فرٹیلائزر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پرانٹس کو خدروائز آپ کے پرانٹ جانے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وارٹرنگ کا بھی آپ کو میں بتا جاتی ہوں فرنٹس وارٹرنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے وارٹرنگ آپ جیسے کہ بھی آپ کو مٹی کے اندر یہ فرنٹس مویسچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جب آپ مویسچر ہو تو آپ نے بالکل بھی اس کو وارٹرنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ جو فرنٹس کی ٹیوبز ہوتی ہیں اس کے اندر جانا پانی جو ہے آر ایڈی سٹور ہوتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم اس کو تب ہی وارٹرنگ کرنی ہے جب بالکل یہ اوپر سے آپ کو اس کا ٹاپ ایریا جو ہے سرفیس ایریا بلکل رائے نظر آئے مٹی بلکل خوش کے نظر آئے تو تب ہی آپ نے اس کو وارٹرنگ کرنی ہے تو کوشش کریں فرنٹس آپ اس کو ہنڈو رکھنے کی اور اگر آپ اس کے پاپس گرہ جو ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں پراپوگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرنٹس جو سپرنگ کا جو سیزن ہے وہ اس کے لئے آئیڈیل ہوتا ہے آپ اس کے پاپس گرہ جو ہیں فرنٹس وہ لگا سکتے ہیں ابھی آپ بالکل بھی اس کو پراپوگیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی ضرورت ہے جیسے کہ یہ چھوٹا سا پاپس اس کے بن رہے ہیں لیکن میں انشاءاللہ سپرنگ کا ہی ویٹ کروں گی پھر ہی میں ان کو پراپوگیٹ کروں گی تو فرنٹس کے لئے اگر فرٹیلائزر کی بات کروں اس کے لئے اگر بہترین گروت اس کے لئے اگر آپ فرٹیلائزر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ بھی ابھی نہیں کرنی لیکن آپ اس کے لئے بنانا پیل جو ہے وہ بہت ہی بہترین جو ہے نا اس کے لئے فرٹیلائزر ہے آپ بنانا پیل جو ہے اس کو آپ آورڈر بنا کے وہ بھی آپ آپ اس کو ڈرائے کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فرنڈ فرنڈز آپ جو ہے اس کی لیکوڈ فرٹیلائیزر بھی بنا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین جو ہے وہ فرٹیلائیزر ہے فرنڈز اس کی کروت کے لئے یہ ایلوگرہ پلانٹ کی جو ہے نا وہ بنانا پیل جو ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ زیرو بجٹ جو ہے نا گارننگ کو ہی ترجی دینی چاہیے کہ ہمیں اپنے کیچن سے جو ویسٹ ہوتا ہے اسی سے ہم جو نا فرٹیلائیزر ویرا بنائیں کم پوسٹ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے جتنا بھی آپ کا کیچن کا ویسٹ ہوتا ہے اس کو سٹور کرتے جائیں اس کو جو ہے آپ فرنڈز دھوپ میں پلا کے ڈرائی کر سکتے ہیں اس کو ویسے بھی پانی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی یہ فروٹس ویرا کے ہوتے ہیں چھل کے آپ ان کو بھگو کے وہ بھی لیکوڈ جو ہے ان کا بنا کے وہ بھی فرنڈز آپ اپنے پلانٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست وہ بھی فرٹی ایک شرط ہوتے ہیں وہ بہت زبادست ہوتے ہیں جن پلانٹس میں یہ کلچین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے فرنڈز یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ نے الوغیرہ کا جو پلانٹ ہے اس کی ونٹر میں کس طریقے سے دسمبر میں کس طریقے سے آپ نے کیر کرنی ہے ویسے تو اتنی زیادہ سردی فرنڈز نہیں ہیں اور شکر الحمدللہ کی اتنی ہی ٹھیک ہے جتنی انسان بردارس کر سکے سموگ کا دور دورہ ہے بھٹ یہ ہے کہ نورمر ہی ہے ویدر رات کو تھوڑا سا سردی فیل ہوتی ہے ڈے ٹائم میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو چینل پر نہیں ہوئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا فیوٹ بیک دیجئے گا اپنا خیار کیے گا اور فرنڈز مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی